موسیقی مومن جی براہ سب تو بیارے اے اللہ نے نور نہ لیکھنا ہے اسی بھی اللہ نے عطا کردہ نور نہ لیکھتے ہیں ہے آپ کیچے نور ہی ہے لیکن تیرہ میرا نور اعتبق راز نہیں کر سکتا کہ جیڑا اللہ نے عطا کردہ خاص نور جیڑا ورین ہوتا ہویا وہ ہی نگاہ چیز کے لوہیں محفوظ تک پہنچیں ہاں یاد رکھیں تو عادرین اکرام جناب عیسیٰ نے اسلام کیا پوالٹی نہ موجزات جناب حوسیٰ نے موجزات اللہ نے ذکر کر دیتے میرے نبی نے موجزات گنے اس تو نہیں میرے سیدی اللہ تعالیٰ ترمہ دن تیرے تو بس عیب تناغی سے ہیں مری تناغی آدھرین گنتی دن اے بھئی اے شمار علی چکرچ ہے ہی نہیں کوئی ایسی گانے گنتی چاہی نہیں سنے تیرے تو بس عیب تناغی سے ہیں مری اے راہو میرے شاہ کیا کیا کبھوں تجھے لیکن رضا ختم سخم اس پہ کر دیا خالق تبندہ خلق تام اللہ جو شان اللہ نے میرے راکہ نواتا کیا اور کسی نبی کے رسول میں وہ شان نہیں جنابِ ابراہیم خلیل اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَا لِكَ نُرِي عِبْرَعِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ بَالْقَرْدِ مَنْ خَلِيلُ جب لے کیوں تو بیستِ خلار کے آسمان والمظر دورائی خلیل میں کہ میں شان دیتی کہ ستے پردے چیز کے نگاہ عرش کے پہنچ گئے زمین والم بیک لیا نگاہ تحت سراء تک پہنچ گئے خلیل میں آسمانہ والم بیک لیا نگاہ عرش اولا تک پہنچ گئے کہ خلیل اللہ دے دل بچ خیال آیا میرا بڑا مقام ہے میں خلوتہ پرچتے ہیں نگاہ عرش کے پہنچ گئی آوازِ قدرتائی خلیل ادھے شک نہیں یہ توانی شان ہے توانی مقام ہے تسی خلوتے پرچتے ہو نگاہ عرش کے پہنچ گئی لیکن آخریت میرا حبیب آئے گا ادھے شان ہی ہوئے گی جتے تیری نظر دی انتہائے اتھو دے قدم دی اتدا ہوگا جتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا قدم ہے اتھے جنابِ خلیل دی نگاہ پہنچ گئے ہاں اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں امزہ تعالیٰ نے جو شانہ جو عظمتہ پورا قرآن پاک پڑھ کے بیٹھ رہو لیکن چلنہ نے فضیرتہ بیان کی تھی یہ علم دی گانا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ قُلَّا آدم نے اسماء دا قُلَّا تا کیتا یعنی جتنے اسماء میں جنابِ آزموں سے خادرت لیکن آدم مقاباندھ لکھیا کہ توانی اسماء دا علم دیتا ہے عَلَّمْنَا هُمِلَّ دُنَّا عِلْمَاء اے پردے دا علم ہے اے جنابِ خضر علیہ السلام میں عطا کیتا قُلْ لِلَّا مَنْ تِقَتَّئِ اے پردے ہاں دی بولی دا علم ہے اے جنابِ سُلیمان میں عطا کیتا جو تو میرے نبی دے علم دیواری آئی نہ پردے ہاں دی بولی دی قدر نہ پردے دی کیا نہ اسماء دی کیا کوئی بریکٹ نہیں رب نے فرمایا وَعَلَّمَتَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمَ اے مامون کتنی علوم نے میں سارے دے سارے تیری جھوڑی پاچھ مراج دی رات نہ مراج دی رات میرے نبی علی اسلام اقصہ پہنچے نا مسجد اقصہ مِنَا المسجد الحرام اِلَا المسجد الاقصہ اُتھے انبیاء نا المناقاتہ ہوئے تے انبیاء نے نا اپنے تارف کروائے علماء فرمادر آدم علی اسلام نے پہلے دوست امو کی تھی اللہ دی عبدالسلہ بیان کر کے کہ میں آدم میں نوہ اللہ نے اسماء دا علم دکھتا تمام نبیاء دا تمام بشریعت دا باپ بڑھایا ایک گل کی تھی تقریر ختم ہوئی پھر ابراہیم خلیل اللہ بولے میں اللہ دا نبیاء میری شاہ نبے کہ میرے تسعب بلزار فرمائی پھر انگے جناب نوہ آئے اللہ دی عبدالسلہ کر کے آخر لگے میں ہوں عجیدی دعا دنا جنہیں میرے کنکر سر رب غرق کر دیتے جنہیں میری کھٹی سوار سر انہوں دا بیڑا پار کر دیتا اسی طرح جناب عیسیٰ آئے انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ میری شاہ نے رب منو بن باپ کے پیدا کیتا جناب حوسیٰ علی اسلام کے شریف لے آئے انہوں نے اپنی شاہ بیان کیتی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر اپنی اپنی عظمت بیان کر دے رہے میرے نبی مسکرا کے سن دے رہے جب حضور دیواری آئی نا آقا کریم علی اسلام نے فرما جو کچھ تسا بیان کیتا حق کی ادھچ کوئی شاہ نہیں میرے آقا فرمایا جو کچھ تسا بیان کیتا ادھے بچ شاہ نہیں آدم صفی اللہ نور نجی اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ لیکن نیرے بل میں کھو آنا حبیب اللہ ولا فغرا میں اللہ دا حبیبان ندے دے پخر نہیں کرتا میں نو اللہ نے شان دیتی میرے کے باب نبوت پدھ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی اللہ نے میں نو شان دیتی میری امت نو تمام امتان کے فضیلت حطا فرمائی میری امت آئی دنیا بچ سب تو آخر مچھے لیکن جنت سب تو پہلے جائے گا آرے کبیر آرے رسال آرے تحقیب آرے حامل اللہ حق اہل سنر آرے تحقیب آقا فرمایا میری امت دنیا بچ سب تو آخر مچھے لیکن جنت سب تو پہلے جائے گی اے میری شانے رب نے منوں مقام دیتا اور قلب روزے قیامت سب تو پہلے انا اول و شافر و اول مشفائی امت قیامت میں شفاعت کراؤں گا میری قیتی شفاعت قبول ہو دے گی میرے آقا دی گفتگو ختم ہوئی سارے نبیان ساریاں رسولان جناب آدم بلوے کرا کہ تقریر سڑن تو بعد تسری بشریت باپو ذرا کوئی نتیجہ کٹو جناب آدم برمایا ہر کسے تقریر بچ اپنا تعرف کروایا کسے تھی قلب بچ شک نہیں لیکن جدو محمد کریم بھی آگلہ سنیا میں نے اینکی جاں کڑیا ہے کہ یوں تو سارے نبیان جرمگر مگر سرورِ انبیان کے ایک باری سارے رال کیا کوئی ہوں تو سارے نبی ماں درم ہے مگر سرورِ انبیان تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ہی کے تیری ساتھ ہے اے حبیبِ خدا تیری اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے حضرتِ حضرتِ آمینہ کے دولارِ نبی رمزدہ امہتوں کے سہارِ نبی روزِ محشل روزِ محشل روزِ محشل کہے گی یہ خلقِ خدا سب کے مشکل بشا تیری کیا بات ہے جیو یا رسول اللہ حضرتِ حضرتِ یا حضرتِ ایتِ حشرتا میدان دسے گا کہ یاد رکھی میرا نبیاں مقصودِ قائلات سارے نبیاں دے اُتے فضیلت آقا کریم نے فرمایا سب تو پہلے میں شفاعت کرنی میری کی تھی شفاعت قبول ہوئے گی پھر آقا نے دوسرے مقام تے فرمایا اَنَا عَامِلُ لِوَا اِلْحَمْ شَوْمَ الْقِيَامَةُ تَحْتَا ہُو آدَمُ وَا دُونَهُ وَالَا فَخْرَا اس دلتِ فَخْر نہیں حمدہ جھنڈا میرے ہاتھ میں چھوئے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک آر نبی آن نبی دی امت میرے نبی دے جھنڈے تھلے ہو رے آقا کریم نے فرمایا آنَا اَوَّلُ وَمَنْ يُحَرِقْ حِلَاكَ الْجَنَّةُ سب تو پہلے جنتا سنجیر میں کھٹ کھٹا ہوں آقا کریم نے فرمایا آنَا قائد المرسلیم میں رسولان دا قائد ہوں مانگا وَالَا فَخْرَا آنَا اِدھے تے بھی فقر نہیں میں آپ کیا اے مدینہ دے تاجدار رسولان دے قائد کہ فقر نہیں فرمایا فقر میں کیوں کرا فقر اوکر جنہ دا قائد میں فقر کیوں کرنا جنہ دا قائد میں تو ہسی کتنے خوش کے سمتان جس نبی دی کیادت تے رسول اور نبی فقر کرنا ہسی کیوں نہ فقر کری ہے تو ہم پتہ اصلا دعا منگی تھی اللہ ساتھ محبوب دی امت اجرق اصلا منگیاں سے امام سیوٹی لکھتے موسیٰ علیہ السلام علیہ اللہ تورات عطا فرمائی اسمانی کتاب تورات اُدھے تواڑی شان پڑی امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ بھی شان پڑی امت مصطفیٰ بھی شان پڑی یا اللہ میں ایک قوم دا ذکر پڑ رہے ہیں یہ سانہ سب تو آخر جنتی سب تو پہلے جانے سب تو تھوڑا کبرنچ لیٹھنا ہے یا اللہ میں قوم کی شان پڑی جنادیاں دواماں راضے نہیں ہونیاں اسمانی کتاب زبانی جاہت کرنگے گناہ دا ارادہ کرنگے جتنے تک کرنا نہیں لکھیا نہیں جانا ارادہ کر دے جانگے تے نیکی لکھ دے جانگے بھامے کرنگا کرنگا تے جدو نیکی کر لے نہیں تے جد دست کنا مدازیتا جائے گا مولاو میری امت ہے را فرمایا نہیں ہوتے احمد کی امت یا اللہ یا اللہ ایڈی شان علی امت میری نہیں فرمایا نہیں اے احمد مجتبادی امت امام سنوٹی نکتے خسائص کبرہ کی پہلی گل صفحہ گیارہ تے موسیٰ اسلام نے ارضا کی تھی فجعہ علی من امتی احمدہ مولا برینکار میں تیرا نبی تیرا رسول تیرا قلیم تیری بارگاہ چلتی جا کرنا نبوت اللہ اللہ منو بھی احمد امتی بنا چھاؤں منو بھی احمد امتی بنا چھاؤں منو بھی احمد امتی بنا چھاؤں اپنی قوم میں خوش حبری دیں دیں میرے بار دو رسول اللہ اللہ جنہ دا نامے نامی اس میں احمد ہوئے گا تے قومہ دی امتی تے تو اڑی شان ہی فرق کی نہیں بھئی اے تُسی سنی بھائی کیا نا عیسیٰ ہی شان کی مٹی دا پرندہ بنا کے چھو کر دیں جان پہ جان دیں تے عیسیٰ علی اسلام فرمایا امتی شان میرے تو اچھی قومہ کمی تُسی مٹی دا پرندہ بنا کے بھوک مار جان پہ دیں اس توتے ہو رونا کی کرنا سوال تے لیے ایسے ہے نا کرنا بھئی تُسی مٹی دا پرندہ بنا کے چھو کر جو جان پہ جان دیں اوہ اس توتے کی کرنگے تو اڑے کو مردہ ہے تُسی زندہ کر دیں گے اوہ کی کرنگے اس توتے عیسیٰ فرما بھئی میرے تو نہ چاہے فرق ہے میں پہلے پرندہ بنا دا جان پہ جان دیں میں نے کوئی آکھیں توتہ بنا پہلے شکل بنا دا میں نے کوئی آکھیں کہ تُو کبوتر بنا پہلے شکل بنا شکل بندی تے جان پہ دیں اوہ دی شان ہے ہونی اوہ سورتان دا پاباند نہیں اوہ دا پہاڑ تے پہر رکھنا پورے پہاڑ ہی جان پھا کے رکھنا اوہ دی شان ہونی اوہ اب اوہ جان مٹھی اس گنگریاں لے آئے گا تے مٹھی اب اوہ جان نہیں ہوگی تے کلمہ محمد مصطفی دا کرو گئی نا پڑا لگی نا اوہ دی شان تھی ہوگی کہ میرے کل انہ آئے میں بھوک مارنا تاں شفا مل دی میرے کل کوڑا آئے میں بھوک مارنا تاں شفا مل دی اوہ دی شان ہونی ہوگی اوہ دے کلمہ دی خواب آکھ بچ پوے گی اللہ آکھ روشن کرے گا اوہ دے کلمہ دی خواب کوڑے دے موتے لگے گی اللہ چرا روشن کرے گا یعنی میں مقنی مقامہ شہزاد صاحب رب نے اللہ نے اپنے معبود ہو اور شام دی تھی کہ ہیسا نے اپنی کاؤں پو تسیا رب جیڑا کمار میں ہیسا دی پھوکی تلکیا رب محمدہ یو نمیشہ..... ملدی سمجھا گی جیڑا کمار نے ہیسا دیت پھوکی ترکیا مصطفیٰ کریم نے جوڑیاں دھول میں چلے دیا اور بلکے اہلِ حدیثانہ مولوی تفسیر اکرامِ محمدی وَأَمَّا سَائِنَا فَلَاتَ الْغَرْ وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّ تَفْحَدْ دِر مولوی صاحب دیکھتے ہیں ان آیتنا دیتا ہے مدینہ پاکی چکی یہودی سی مدینہ شریف ہے میرے نبی علیہ السلام دے خلاف خرافات بھگنا سی صبح و شہر اللہ تعالیٰ نے ان سزا دیتی اُدھی اکھا دی بنائی صلب کر لی انہیں نہ کر دیتا ہے اُس بڑے طبیب حکیم بلائے بڑیاں دوائیاں آتے بڑے بڑے اس ٹوٹ کے آزمائیں اخیرے ہی نتیجہ نکلا بھی اُس ساری زندگیاں نہیں رہنے اُدھی ایک بیٹی سی اُدھی ایک بیٹی سی کہا لے دی صاحب مولوی دیکھتا ہے اُدھی ایک بیٹی جڑی مولوی عبدالسطار غیر مخلط لکھ رہا ہے کہ اُو بچی باپ موادی اببا کوئی حکیم رہ گیا ہے اُسا کہا سارے مبتا دیتے ہیں کوئی طبیب کوئی دوائی اُسا کہا سارے استعمال کرنی ہیں اُس بچی کا ایک حکیم فرمائے جان دی ہیں آپ کہتے گل کرنا اُسا کہا چل دیئے اُدھے کل بھی چل دیں اُسا کہا اببا ایک اُسا کہین دا کمال کرنے جان دیں اُوڑ کوئی نہیں پہ اُو کچھن لگا مرز دا پتہ کمیں لگے گا اُسا کیا بھئی ہے اُسا نبز میں کان نہیں ملو اُوڑ کوئی سمال کرنے جان دیں پھر کی کمیں پتہ لگے گا دوائی اُسا کہا تُو میں صرف اجازت دے مولوی عبدالسطار لکھیا باپ نے اجازت دیتی بچی میرے نبی در دولت کے باہر کھلو تھی سرکار نکلے گفتبو نہیں کیتی یہ دربار محمد ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں اس کو